بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت دکھی ہوں دکھی کیوں ہوں کیونکہ جو چیز میں نے نہیں سوچی تھی وہ ہو رہی ہے میرے خاندان کو میرے خاندان کی عزت کو جس میں سائرہ بھی شامل ہے ان کو روٹ پہ لائے جا رہا ہے بغیر ہم سے پوچھے بغیر ہم سے کوئی بات کیے اور ایک ایسی لڑکی کو اس کے بیچ پہ گھسیٹا جا رہا ہے جس کی کوئی گلتی نہیں ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک آدمی ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی کی عزت کو ڈیفینڈ کروں کیونکہ اگر میں سکھ چاہوں میں نے ابنے اللہ کے مو دکھانا ہے اور اگر میں کسی کی بارے میں بات سنتا رہوں سنتا رہوں جو میرے سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اپنے اللہ کو مو کیسے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ یہ سارا پرابلم کیا ہے میرے اور سائرہ کے بیچ میں جو بھی ہے جو بھی ہوا ہے وہ ہمارا پرسنل مائٹر ہے اور سائرہ میری بیوی ہے میری اور سائرہ کے بیچ میں سپریشن ہوئی ہے ڈیوویس نہیں ہوئی ہر جگہ یہ لکھا آ رہا ہے بولا جا رہا ہے کہ the news has been confirmed they are not together after seven years of marriage they have ended their relationship کس نے کا آئی ہے میں نے کا سائرہ نے کا سائرہ کے خاندان نے کا میرے خاندان نے کا میرے کسی قزن نے کا سائرہ کے کسی قزن نے کا ہمارے کسی عزیز ہمارے کسی دوش نے کا نہیں کا سیکنڈ بات سیم چیز آئے جاری ہے کہ they have ended because of a girl صدف یہ کس نے کا کیا سائرہ نے کا کیا سائرہ کی فیملی نے کا کیا میں نے کا کیا میری فیملی نے کا کیا کسی ہمارے دوش نے کا نہیں کا تو آپ نے ایک کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو اتنے غلق طریقے سے آپ لوگ بیچ میں لائے اور خود ہی جیوری اور جج بن گئے مجھ سے نہیں پوچھا سائرہ سے نہیں پوچھا جس کی وجہ جس کے لیے آپ لوگ اتنا کر رہے ہیں اس سے تو آپ نے پوچھا ہی کہ کیا یہ سب کچھ صدف کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں separation کیا ہوتی ہے آپ سے چھ مہینے پہلے میں نے اور میری بیوی سائرہ نے یہ decide کیا کہ ہماری ideologies match نہیں کر رہی اور گھر کا محول خراب ہو رہا ہے تو آیا ہم دوری اختیار کرتے ہیں space دیتے ہیں ان دوسرے کو اس کو کہتے ہیں separation اور space دینے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایک آدمی اور ایک عورت مزید ساتھ رہ پائیں گے کہ نہیں اور پھر فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں یا صحیح ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے جب وہ ہوگا تب بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ابھی ہی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس وقت سائرہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بولے اور نہ ہی کوئی صدف کے بارے میں کچھ بولے کیونکہ صدف سے میں ایک مہینہ پہلے اپنی جاگ پہ ملا ہوں اس بیچاری نے میرے ساتھ کام کیا ہے کیا وہ میرے ساتھ ڈانس کرے کہ ایک لڑکی میرے ساتھ کام کر دی ہے میرے دانس کر دی ہے تو اس پہ سٹیمپ لگا دیا کہ اس کا میرے ساتھ چکر ہے اور اس چکر کی بیرے سے میرے ساتھ ختم ہو گیا جو کہ چھ مہینے سے سپریشن ہوئی بھی ہے صدف کو میں ایک مہینے سے جانتا ہوں پلیز اس بات کو سوچیں I think everyone should apologize on this matter all the publications who are writing crap about صدف should apologize because یہ میرے گھر کے مسئلے میں ایک third person کی involvement آپ نے کری اور اس کو آپ نے گندہ بھی کیا دیکھیں کسی ثبوت یا کسی چیز کے بغیر ویسے بھی کسی کے بارے میں کچھ بولنا ایک گناہ ہے آپ کے بھی گھر میں ماں بھیلے ہیں کوئی ان کے بارے میں کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے defend کریں گے میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے اس لیے میں پیٹھ کے defend کر رہا ہوں اور جب میرے بارے میں negative بولا جاتا ہے تو میں اس کو positive بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ہی تو طاقت ہے یہ کیا آپ لوگ کے پاس ہے یہ طاقت آپ کی ماں بھیلے میں اگر کوئی کچھ بولے گا آپ لوگ کیسے reflect کریں گے تو سوچ سمجھ کے کسی کی ماں یا بھیل کو بیچ میں ڈالا کریں میں ریپیٹ کرتا ہوں کیا سائرہ نے بولا کیا میں نے بولا کیا ہمارے خاندان نے کچھ بولا اس معاملے میں نہیں بولا کیونکہ میری اور سائرہ کے مسئلے کو چھ مہینہ ہوا گئے جس میں ایک نیا بی بی سپیس لے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کیا کیا جائے گا ہم دونوں ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ہم دونوں کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں ہم دونوں ہم نے چھ مہینے پہلے بڑا مچول ڈیسائیڈ لیا تھا جس ڈیسائیڈ کو آپ لوگوں نے بہت ڈھٹیا بنا دیا پلیز اس بات پہ ذرا سوچیں اللہ کا نام لیں اللہ کو آپ نے بھی موہ دکھانا میں نے بھی دکھانا اور اس معاملے کو ایک اس روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں میں بتانا چاہ رہا ہوں آگے آپ جانتے ہیں آپ کا دین امان جانتا ہے اور میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے شکریہ